اسلام علیکم دوستو کل پاکستانی وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے الجزیرہ کو خصوصی انٹرویو دیا اور یہ انٹرویو دیکھنے اور سننے سے تعلق رکھتا ہے اور معلوم ہوتا ہے کہ وزارت خارجہ میں واقعی کام ہو رہا ہے اور ایک طویل اٹھ سے بعد پاکستان کا موقف پوری دنیا کے سامنے بلا کم وکاست رکھا جا رہا ہے اس انٹرویو کے کچھ مقصود حصے آپ کی دلچسپی کے لیے شیئر کر رہا ہوں اس انٹرویو میں شاہ محمود قریشی کی جانب سے جہاں امریکہ کو واضح پیغام دیا گیا کہ امریکہ کی اتنی اوقات نہیں ہیں کہ وہ پاکستان کو نظر انداز کرے اسی انٹرویو میں دنیا کو یہ بتایا گیا کہ پاکستان کو امریکہ کی ضرورت نہیں ہے بلکہ امریکہ کو پاکستان کی ضرورت ہے پاکستان کے نکتے نظر سے دیکھا جائے تو انتہائی بہترین انداز میں پاکستانی مفادات کی نمائندگی کی گئی لیکن جانے ان جانے میں ایک فاش غلطی کر گئے کہ افغانستان میں بھارت کے کردار کو منفی بتانے کے بجائے مصبت کہ گئے اور کہا کہ بھارت افغانستان میں ری بیلڈنگ ریکنسٹرکشن کا کام کر رہا ہے جبکہ دنیا جانتی ہے اور خود امریکی اس بات کو آن کیمرہ تسلیم کر چکے ہیں کہ بھارت افغانستان کی سرزمین کو پاکستان کے خلاف استعمال کرتا ہے یہ سب اس ویڈیو میں شامل ہے ویڈیو کا باقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے شیئر کر دوں کہ مستقبل میں آپ کو پاکستان افیرز پر کچھ نئے سیگمنٹ دیکھنے کو ملیں گے اس کے علاوہ آپ دوستوں سے انگیجمنٹ بہتر کرنے کے بارے میں بھی کچھ چیزیں پلان کی ہوئی ہیں کل انشاءاللہ الگ سے ویڈیو میں شیئر کروں گا ایک چیز اور اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آتی ہیں تو لائک اور شیئر کر کے اپنی موجودگی کا احساس ضرور دلائے کریں تو ویڈیو کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں کل پاکستانی وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کی جانب سے الجزیرہ کے پروگرام ٹاک ٹو الجزیرہ کو انٹرویو دیا گیا اور اس انٹرویو میں انہوں نے فلسطین کشمیر امریکی دوگلپن قیام امن میں پاکستان کی کردار اور امریکہ کی جانب سے پاکستان کو نظر انداز کرنے پر پاکستان کی اہمیت بتانے کے ساتھ ساتھ پاکستان کے بغیر امریکہ کی افغانستان سے واپسی تک مختلف موضوعات پر کھل کر اظہار خیال گیا انتہائی اہم موضوعات پر جو گفتگو کی گئی ہے وہ سونے کے کلم سے لکھنے کے لائک ہے سب سے پہلا سوال اسرائیل کی جانب سے غزہ میں کیے گئے ایکشنز پر اور اس کا جواب شاہ محمود قریشی نے بغیر کسی ہچکچاہٹ کے دیتے ہوئے یہ کہا کہ اسرائیل کا طرز عمل باربرک تھا غیر انسانی تھا اسرائیل کی جانب سے سبتائیس رمضان المبارک کو مسجد اکسر پر حملہ کر کے طاقت کا بیجہ استعمال کیا گیا جس کی وجہ سے اس بہران نے جنم لیا اس کے بعد سوال پوچھا گیا کہ سیس فائر کی خبر پر آپ کا کیا رد عمل ہے تو اس پر شاہ محمود قریشی کی جانب سے نہایت صاف گوئی سے کہا گیا کہ میں بہت خوش ہوں اور امید کرتا ہوں یہ قائم رہے لیکن ماضی کے تجربات بتاتے ہیں کہ اسرائیل زیادہ دن سیس فائر قائم نہیں رکھتا اس کے بعد پوچھا گیا کہ اسرائیل کے اچانک سیس فائر پر مان جانے کی کیا وجوہات ہیں تو اس پر جواب دیا گیا کہ پوری دنیا میں اسرائیل پر عوامی دباؤں میں اضافہ ہو رہا تھا اور اسرائیلیوں کو احساس ہوا کہ وہ میڈیا میں بیانیے کی جنگ ہار رہے ہیں اسرائیل میں کسی نے اس کی توقع نہیں کی تھی کہ اتنا شدید عوامی ردعمل آئے گا کہ دنیا بھر کی حکومتوں کو اسرائیل کی مضمت کرنا پڑے گی امریکہ کی جانب سے اسرائیل کی بیجہ حمایت اور غزہ کے معاملے پر جس طرح جانبوچ کر سستی دکھائی گئی اس پر سوال پوچھا گیا کہ امریکہ کے ردعمل کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں اس پر شاہ محمود قریشی نے موجودہ بائیڈن انتظامیہ کو آڑے ہاتھوں لیتے ہوئے جواب دیا کہ موجودہ امریکی حکومت فارنگ پالیسی معاملات کے حوالے سے سب سے زیادہ تجربے کار ہے لیکن ان کی جانب سے سستی دکھائی گئی اور ہزاروں فلسطینیوں نے امریکہ کی اس سستی کی قیمت چھکائی ہے اسی پروگرام میں امریکہ تعلقات کے حوالے سے اہم گفتگو کی گئی انٹرویور کی جانب سے سوال کیا گیا کہ جب سے بائیڈن انتظامیہ نے اقتدار سنبھالا ہے تب سے ان کے پاس پاکستان کے لیے وقت نہیں ہے بائیڈن کی جانب سے پاکستانی وزیر اعظم امران خان سے کوئی ٹیلیفونیک رابطہ نہیں کیا گیا جبکہ دیگر سربراہان سے فوری طور پر کیا گیا بینر اقوامی سطح پر مختلف کانفرنسز میں پاکستان کو مدعو نہیں کیا گیا بلخصوص کلائمٹ چینج سمیٹ جو پاکستان کے لیے خاصی اہم تھی اور پاکستان اس کا اہم حصہ ہے اس میں بھی پاکستان کو باہر رکھا گیا اس کے علاوہ امریکی سیکیٹریز اور وفود پورے خطے میں آتے جاتے رہے ہیں لیکن وہ پاکستان نہیں رکے کیا اس پر آپ کو تحفظات نہیں ہیں اس کے جواب میں شاہ محمود قریشی کی جانب سے سوال نمہ جواب دیا گیا جس سے اینکر تو لا جواب ہوا ہی تھا بلکہ امریکیوں کو بھی پیغام مل گیا ہوگا انہوں نے کہا کہ سوال یہ ہے کہ کیا انہیں امریکیوں کو یہ کرنا چاہیے اور کیا وہ پاکستان کو نظرانداز کرنے کے متحمل ہو سکتے ہیں شاہ محمود قریشی نے کہا کہ پاکستان کے رقبے کو دیکھیں پاکستان کی جیو اسٹریٹیجک لوکیشن کو دیکھیں مسلم امہ میں پاکستان کے مخصوص مقام کو دیکھیں تاریخ کو دیکھیں پاکستان امریکہ دوست رہے ہیں اور اس میں اتار چڑھاؤ آتے رہے ہیں اس کے بعد اینکر نے کہا کہ اوبامہ انتظامیہ کے خاتمے کے بعد سے امریکہ پاکستان کو ایسے ملک کے طور پر دیکھتا ہے جو حقانی نیٹرک کو پناہ دیتا ہے اور ایسی جگہ کے طور پر دیکھتا ہے جہاں اسامہ بن لادن رہ رہا تھا اس کے جواب میں شاہ محمود قریشی نے کہا کہ دیکھیں امریکہ کو اس وقت افغانستان میں امن اور استحقام کے لیے پاکستان کی ضرورت ہے کیا یہ ضرورت پوری ہو گئی ہے نہیں ابھی نہیں ہوئی ان کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ اونٹ ابھی بھی پہاڑ کے نیچے ہی ہے اور پاکستان کو امریکہ کی اتنی ضرورت نہیں جتنی امریکہ کو پاکستان کی ہے اس کے بعد اینکر نے کہا تو پھر کیا وجہ ہے کہ پاکستان کے اہم تاریخی کردار کے باوجود بائیڈن انتظامیہ اس طرح کیوں پیش آ رہی ہے تو اس پر شاہ محمود قریشی نے کہا کہ میں ان کی نمائندگی نہیں کرتا اس پر اینکر نے کہا کہ آپ کو اس کا اندازہ تو ہوگا کہ ایسا کیوں تو اس پر شاہ محمود قریشی نے کہا کہ میں امید کرتا ہوں کہ وہ پاکستان کی اہمیت کو سمجھیں گے بصورت دیگر پاکستان سمجھا دے گا اور ساتھ یہ بھی کہا کہ مجھے یقین ہے کہ خطے میں انہیں نئے دوست مل گئے ہیں لیکن نئے دوستوں کی خاطر پرانے دوست کیوں کھوئیں شاہ محمود قریشی کا اشارہ بھارت کی طرف تھا اس کے بعد اینکر کی جانب سے پاکستان پر الزام لگاتے ہوئے کہا گیا کہ ماضی میں یہ کہا جاتا رہا ہے کہ پاکستان طالبان کی مدد سے افغانستان کی حکومت کو چلنے نہیں دیتا اور اب تاثر ہے کہ پاکستان کا طالبان سے وہ تعلق نہیں رہا اس پر شاہ محمود قریشی نے کہا کہ کیسے کیسے ممکن ہیں وہاں خود مختار حکومت ہے اور وہ اپنے فیصلے خود لیتی ہے اور ہماری بہت واضح پالیسی ہے کہ ہم دوسرے ممالک کے معاملات میں مداخلت نہیں کریں گے اور نہ کرنا چاہتے ہیں ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم امانداری سے امن کے سفیر ہیں اور ہم امن لانے کے لیے اپنا کردار ادا کر رہے ہیں اس کے بعد اسی سے ملتا جلتا ایک اور تفسرہ کیا گیا کہ آپ کے خیال میں ایسا پاکستان کے طالبان پر کم ہوتے ہوئے اثر و رسوح کی وجہ سے ہیں جس کی وجہ سے امریکہ کو لگتا ہے کہ اب اسے آپ کی مزید ضرورت نہیں ہے کیونکہ اب آپ کا طالبان پر وہ کنٹرول نہیں ہے اس کے جواب میں شاہ محمود قریشی نے نہایت تحمل سے الفاظ چبا چبا کر جواب دیا کہ پاکستان will never be irrelevant mark my words we will never be irrelevant یعنی پاکستان کبھی بھی غیر ضروری نہیں ہوگا میرے الفاظ نوٹ کر لیں ہم کبھی بھی غیر مطالقہ اور غیر ضروری نہیں ہو سکتے اگر آپ خطے کی موجودہ صورتحال کو دیکھیں اور دنیا کو درپیش نئے چیلنجز کو دیکھیں پاکستان ہمیشہ اہم اور ضروری رہے گا اس کے بعد سوال تھا کہ کیا آپ کو محسوس ہوتا ہے اور آپ نے پہلے اس پر اشارہ بھی دیا تھا کہ اگر طالبان ڈیل ختم کر دیتے ہیں تو اس کا الزام بھی پاکستان پر لگائے جائے گا اس پر شاہ محمود قریشی نے کہا کہ الزام لگانا بہت آسان ہے حقیقت یہ ہے کہ ہم نے طالبان کے ساتھ مذاکرات کیے ہیں انہیں مذاکرات پر آمادہ کیا ہے اور آمادہ کیا ہے کہ ماضی میں رہنے کے بجائے مستقبل میں رہنا سکھیں اس کے بعد انکر کی جانب سے سوال نوہ تفسرہ کرتے ہوئے طالبان اور انڈیا کے حوالے سے کہا گیا کہ خیال کیا جاتا ہے کہ طالبان نئے افغانستان کی حقیقتوں کو دیکھ رہے ہیں جس کا مطلب ہے کہ ہو سکتا ہے کہ انہیں انڈیا سے بھی تعلقات رکھنے پڑیں اس کا جواب دیتے ہوئے شاہ محمود قریشی کچھ بنیادی باتوں کو نظرانداز کر گئے انہوں نے اپنی جواب میں کہا کہ افغانستان ایک خودمختار ملک ہے اور ان کے پاس انڈیا سے تعلقات رکھنے کا حق ہے ہم سب جانتے ہیں کہ افغانستان کے انڈیا سے تعلقات رہے ہیں اور ہمیں اس پر کوئی اعتراض نہیں ہیں انہوں نے مزید کہا کہ انڈیا پلینگ اپ پوسٹ کانفلیکٹ کنسٹرکٹیو رول ان ریکنسٹرکشن ان ری بیلڈنگ یعنی بھارت جنگ کے بعد تعمیری کردار ادا کر رہا ہے افغانستان کی دوبارہ تعمیر نو کر کے شاہ محمود قریشی کے اس جملے کا ہمیں آگے چل کر نقصان ہوگا اور اس پر آگے بات کروں گا خیر انہوں نے مزید کہا تھا کہ ہمارا اعتراض یہ ہے کہ بھارت کا کردار محدود ہونا چاہیے کیونکہ بھارت افغانستان کا برائراز پڑوسی ملک نہیں ہے اور نہ بھارت میں تیس لاکھ افغان مہاجرین رہ رہے ہیں یہ تیس لاکھ پاکستان میں رہتے ہیں جنہیں دنیا بھول چکی ہے اچھا اب اس ایک جملے کو دیکھ لیں جو انہوں نے کہا میرے خیال میں شاہ محمود قریشی صاحب کا یہ جملہ آگے چل کر بھارتی میڈیا اور بھارتی سفیر ضرور استعمال کرنے والے ہیں کیونکہ ایک طرف پاکستان کہتا ہے کہ انڈیا افغانستان میں بیٹھ کر ٹریننگ کیمپس چلا رہا ہے افغانستان میں موجود درجن بھر بھارتی کانسلیٹس پاکستان میں الہگی پسند تنظیموں کی سرپرستی کرتے ہیں اور اس کے تمام ثبوت اقوام متحدہ تک میں جمع کروائے جا چکے ہیں اور دوسری طرف یہ کہنا کہ بھارت تعمیری کردار ادا کر رہا ہے فاش غلطی تھی جبکہ بھارت کی افغانستان میں سرمایہ کاری کی حقیقت کیا ہے اسے ٹرمپ سے بہتر کون بتا سکتا تھا یہ ویڈیو آپ کے سامنے ہے اس کا لنک بھی شیئر کر دوں گا یہ ضرور دیکھنی ہے اس کے بعد انڈیا پاکستان تعلقات کے حوالے سے انتہائی جاہلانہ سوال کیا گیا کہ کچھ کا خیال ہے کہ پاکستان کی چین سے بڑھتی قروت ہی پاکستان کے انڈیا سے خراب تعلقات کی بنیادی وجہ ہے یعنی چین کی شہ پر ہی پاکستان انڈیا سے تعلقات کشیدہ رکھتا ہے اس کے جواب میں شاہ محمود قریشی نے کہا کہ حقیقت یہ ہے کہ ہم انڈیا سے راکی ریلیشنز یعنی کشیدہ تعلقات نہیں رکھنا چاہتے ہم تمام ہمسائے ممالک کے ساتھ امن چاہتے ہیں پھر شاہ محمود قریشی نے سوال کرتے ہوئے کہا کہ مجھے بتائیں کہ کمپوزٹ ڈائلوگ سے کون بھاگا کمپریہنسیو ڈائلوگ سے کون بھاگا مذاکرات سے کون بھاگتا رہا ہے پاکستان نہیں پرم ماحول کو کس نے نقصان پہنچایا پانچ اگست دوزار انیس کو کس نے یک طرفہ اقدامات کیے یہ بھارت تھا اور آج یہی اقدامات بھارت کے گلے پڑ گئے ہیں کیونکہ آج بھارت میں سے ہی آوازیں اٹھ رہی ہیں کہ دوزار انیس کے اقدامات نقصان کا باعث بن رہے ہیں انہیں واپس اپنی حالت میں بحال کریں پچیس منٹ کے اس انٹریو میں اس کے علاوہ سی پیک پر بھی بات کی گئی اس کے ساتھ ساتھ چین کے ممکنہ طور پر گوادر پورٹ کو فوجی مقاصد کے لیے استعمال کرنے اس پر بھی بات کی گئی اور دیگر موضوعات پہ بات کی گئی میں نے آپ سے وہ اہم نقاط شیئر کیے ہیں جو مجھے اہم اور آپ سے شیئر کرنے کے قابل لگے ہیں اب دیکھیں یہ فائدہ ہوتا ہے ایک پروپر وزارت خارجہ چلانے کا رکھنے کا ایک وزیر پروپر جو ڈیڈیکیٹڈ ہو اسی کام کے لیے تو یہ انٹریو تھا انتہائی جامع انداز میں شاہ محمود قریشی کی جانب سے جوابات دیئے گئے اور بھرپور انداز میں پاکستان کا موقع دنیا کے سامنے رکھا گیا اور یہی فائدہ ہوتا ہے ایک ڈیڈیکیٹڈ پرسن رکھنے کا جسے کام ہی وزارت خارجہ چلانا ہو لیکن تین سال پہلے اور پانچ سال پہلے تک جو حکمران ہمارے اوپر مسلط تھے ان کا خیال تھا کہ وزارت خارجہ چھٹکی بجانے جیسا کوئی کام ہے اور اسے وہ خود منیج کر سکتے ہیں اور پچھلے پانچ سال میں جو پاکستان کو نقصان پہنچا بینرل قومی سطح پر اتنا پاکستان کو کبھی نقصان نہیں ہوا تو الحمدللہ چیزیں بہتر ہو رہی ہیں انشاءاللہ امید کرتے ہیں مزید بہتر ہوں گی مزید پاکستان کے حوالے سے جو فرسودہ خیالات ہیں دنیا کے لوگوں کے پرسپشن جو ایک رانگ پرسپشن بنے ہوئے وہ انشاءاللہ دور ہوں گے اور ہو رہے ہیں الحمدللہ تو اب تک لیک نہیں تھا ویڈیو کو آپ لائک کریں گے میں امید کرتا ہوں کہ اس ویڈیو پہ دو ہزار ہمارے بھائی ہماری بہنیں لائک کریں گے اور وہی دو ہزار جو لائک کریں گے وہ اس کے ساتھ ساتھ شیئر بھی کریں گے اپنا بہت خیال رکھیں مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ